موسیقی موجودوں مکلی مکلی کا شہر خموشہ یہ بزرگان دین امراہ بودراہ اور شہائن سلف کے قدیم اس میں مقابر کہتے ہیں کبروں کی جمع یہ چودھویں صدی تھا اٹھارویں صدی ہیں ہم آگے چل کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ بہت مشہور کبرزان ہے مکلی کا اور آگے چلیں میرے ساتھ آگے دکھاتے ہیں کہ اس میں ہو کیا کیا ہے چلیں جی بہت شکریہ تینکیو ابھی ہم تھٹا شہر سے مکلی جا رہے ہیں چھٹا شہر میں ہے اور یہاں سے مکلی جائیں گے مکلی دو کلومیٹر یہاں ہم نے شہجانی مسجد کی ویڈیو رہا ہے یہ چلیں مکلی چلیں آپ کے لئے ہم اتنے بھی دیکھو بہت شکریہ ہم اندر آگئے ہیں یہ کچھے مکلی ابھی کبریں بچوں کے بھی موجود ہیں یہ دیکھیں یہ مکلی گریو جاڑ اور یہ چھٹا کے نزدیک ہے لوگ اس میں گھوم پھر رہے ہیں بقاعدہ تور پہ پھر رہے ہیں یہ دیکھئے آئیں دور تک یہ پھیلا ہوئے دور تک پھیلا ہوئے آپ کو آگے دکھاتے ہیں بہت شکریہ یہ دیکھیں یہ کبریں ہیں ان کو تو بعد میں بھی بنایا گیا ہے اور یہ سامنے دیکھیں بڑا ٹوم ہے اور یہ سارے دیکھیں آگے یہ چھٹا شہر ہے چھٹا شہر نظر آرہا آپ کو میرے ساتھ رہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا چھٹا شہر نظر آرہا آپ کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے میرے ساتھ رہے ہیں میں آگے آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھانے والا ہوں یہ اندر دیکھیں سارا یہ مکلی کا کبرستان یہ اوپر سے دیکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھٹو روڈ آرہی تھٹو روڈ یہ آرہی تھٹو روڈ اور یہ میں مکلی کے کبرستان کے اوپر کھڑا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارے ساتھ رہیں دیکھیں اس چبوترے کے اندر بھی کبرے ہیں یہ چبوترہ بنا ہوا آپ کے سامنے اس کے اندر بھی کبرے ہیں یہ گرگی یہ جگہ یہ دیکھیں یہ در بھی کبرے ہیں یہ ساری کبرے ہیں ان کو بعد میں پکا کر دیا گیا بھی یہ دیکھیں ان کو بھی کام پکا کر دیا وہ آگے جو کبر ہے وہ دیکھیں آئیں اور بھی آگے ٹام بنا ہوا ہے یہ پورا ٹوم ہے اسی طرح کاشکاری کا کام ہوا ہوئے اور یہ اس کی دیواریں بھی اسی طرح ہیں یہ دیکھیں یہ آگے ٹوم ہی ٹوم ہیں سارے آپ کو مزید دکھاتا ہوں میرے ساتھ رہے ہیں یہ کبریں ہیں ادھر بھی دیکھیں یہ بھی کبریں ہیں آگے مزید ٹومز ہی ٹومز ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے ساتھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کبریں گر گئی ہیں انہوں نے دوبارہ پتھروں سے بنائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سارے پتھر ہی پتھر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تھٹھا دور نظر آرہا آپ کو تھٹھا شہر دور نظر آرہا آپ کو یہ دیکھئے وہ دور پیچھے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں میرے ساتھ رہیں بہت شکریہ اس کی بورڈ کے پر لکھا ہوا ہے مرزا طغلبیگ جمک پر ہو دس سو ففٹی نائن ہجری چوتن سو سولن سو فورٹی نائن ہجری یہ مرزا طغلبیگ مغل دور جو دیکھ لیں آپ یہ ان کی قبر ہے یہ ان کی قبر ہے مغل دور والوں کی یہ دیکھئے یہ رہا یہ جو ہماری مساجد کے ویڈیو دیکھیں اس میں بھی سرا کاشاکاری کا کام یہ بھی سیم یہ ٹوم جو بنے ہوں ان کے بھی اندر یہ یہ اور یہ دیکھیں اس کے اندر جو قبریں ان کو دیکھنے کا ہے یہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کوئی فیملی ہے یہ دیکھئے اس کا کام دیکھیں اور اس کے دوسری دیکھیں اس کے اندر یہ یہ آتے میں قبریں دو اس کی اوپر لکھے ہوئی یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے زیادہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی پر کلمہ بھی لکھا ہوا یہ دیکھیں کلمہ بھی لکھا ہوا بہت شکریہ یہ لگتا ہے ایک بڑا ہے دو بچے ہیں تینکیو یہ دیکھیں آگے مدید ٹوم اور قبریں ہی قبریں ہیں یہ دیکھیں اندر بھی ایک ٹوم ہے یہ دیکھیں اس کا بھی آپ انہر بندی دیکھیں نا ذرا آپ کو لگ پتا جائے گا مجھے تو لگ ہی پتا گیا لیکن آپ کو بھی لگ پتا جائے گا یہ دیکھیں ذرا اس کا کام دیکھیں گمت دیکھیں اس کے یہ دیکھیں اور آپ میرے ساتھ رہیں اور بھی قبریں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ کیسی کتنی بڑی قبر ہے اس کا رنگ بھی اس طرح گئی ہے اور یہ اس سے دوسری قبر جو ہے وہ پہلی قبروں سے ملتی جلتی قبر ہے جو پیچھے ہم نے دیکھی تھی یہ اس سے بلکل ملتی جلتی قبر ہے یہ دیکھیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت شکریہ لکھا ہوا ہے جو شخص اس جہدگاری عبارت بس صورت بنائے گا وہ تین سال قید اور ایک آئی دائی سے اکڑا ازار دسار لاکھ پانچ داگر بجرمانہ یہ دریکٹی جرنل میک میں سارے قدیمہ وزر سے پاکستان سندھ تینکیو آمینڈ کی طرف میں آ رہا ہوں یہ دیکھیں مزید قبریں ہیں اب یہ تو میرا خیال ہے یہ سیمٹیٹ جو کی گئی ہیں یہ خراب غروب ہوئی ہیں شاید سیمٹیٹ کر دی گئی ہیں کیونکہ جو پیچھے کشکاری والی قبریں مزید بردست ہیں یہ دیکھیں آگے ایک اور ٹوم ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے یہ کس کا ٹوم ہے بالکل ملتان کے جو مدارات کے ہیں ٹومزوں کی طرح ہے یہ دیکھا تو میں آپ کو کوئی کیا چیز ہے اس کے آگے لکھا ہوگا ضروری اور اس طرح کے مزید 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 ادھر اور بھی کئی یہ دیکھیں کبریں ہی کبریں یہ دیکھیں صرف سے یہ دیکھیں یہ صرف سے دیکھیں اس ٹوم کے لیے ریپیر ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ایک نوٹس لگا ہوا کہ اسی طرح کہ آپ اس کو کشنی کریں گے یہ سارے قطیب ہیں اس کو کشنی کریں گے یہ دروازے بند ہیں اس میں لکھا ہوا دیوان ہے شرفہ خان جو مکبر ہو یہ جی ٹوم آف دیوان شرفہ خان دس سوٹھالیس اجری سے سولہ نوٹھتیس اجری یہ دیکھیں یہ ان کا اندر کبر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی کبر ہے یہ اندر یہ دیکھیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزید نبیلا خان آج جہاں موجود ہوں یہ مکلی کا شہر اس کے اندر کبرستان ہے کبرستان کے اندر موجود ہے آپ دیکھیں میرے آگے پیچھے تمام ٹوم اور پیچھے شہر بھی ہے تھٹا کا شہر بھی ہے اور برابر میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ یہ جو بنے ہوئے یہ مٹی سے بنے ہوئے یہ اندر نہیں ہے یہ مٹی ہے یہ تمام کبرستان اور یہ جو بھی چیز ہیں جتنے بھی یہاں بنے ہوئے یہ سارا سارا کام مٹی سے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمٹ کریں اور شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھا کریں تھینک جو یہ پچپن میل پر ہے نو چوراسی میل اراضی نو سو بارہ ایک کڑ پچپن میل ہے اس کے اندر چودہ اور یہ سارے یہ لکھے ہیں انیس سو بیس سے انیس سو پچپن تک پندرہ سو بیس سے پندرہ سو پچپن تک اس کے اندر تدوین ہوتی رہی یہ سائٹ کو انیس سو نے رکھا دکھا کے آرہے ہیں ان کے یہ سائن لگے ہوئے یہ سارے ٹونز یہ دیکھیں اب ہم آفیس کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے انٹرویو کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے بہت شکریہ سر آپ کے نام سید غیر عباس شاہ نام ہے میرا اور میں کیوریٹر ہوں مکلی نکرو پولیس آپ یہاں پہ ہوتے ہیں کتنا رس ہوگے تو آپ بتائیں پوری بتا دیں جی یہ مجھے تقریباً یہاں پر کوئی ڈیرڈ سال ہو گیا ہے اور میں یہاں پر ایڈمنسٹیٹر آفیسر ہوں فروم دیپارمنٹ آف کلچر توریزم انٹیکوٹی دن آرکیب ڈیپارمنٹ یہاں پر جتنے بھی ہیریٹیج کے معاملات ہیں گورنمنٹ آف سنج جو ڈیل کرتی ہے آرکیولوجی ان ہیریٹیج وہ انٹیکوٹی دن آرکیولوجی ونگ میں آتا ہے ہم یہاں پر یہ سارے معاملات ڈیل کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کوئی مکلی جو رویل گریویارڈ آف دو ورلڈ ہے دنیا کے ایک عظیم رویل گریویارڈ تو یہاں پر قریب اس کی جو رکبہ ہے ہمارے پاس جو 912 اکر میں پھیلا ہوا ہے یہ قریباً 9 سکوائر کلومیٹر بن جاتا ہے اور یہ تقریباً چار پورشنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے 1300 سنچری سے لے کے انڈیڈ ہوتا ہے 1700 سنچری تو یہ پورا مطلب اس میں چار بڑے دو ادوار رہے چکے ہیں جس میں سماہ ٹائم پیریڈ 1300 سنچری پھر آرگون ٹائم پیریڈ پھر ترخان ٹائم پیریڈ رائٹ ناو جس ٹائم پیریڈ میں ہم کھڑے ہیں یہ مغلیہ ٹائم پیریڈ جتنے بھی کلسٹر آپ رائٹ ناو دیکھ رہے ہیں یہ پورا مغلیہ ٹائم پیریڈ کے ہیں تو تھٹا جو ہے 1300 سنچری سے لے کے 1700 سنچری تک جو تھا سندھ کا کپیٹل تھا اور بہت ہی خوشحال قسم کا ایک انڈیپیڈنٹ اسٹیٹ تھا اس کی جو سرہدیتی کوئٹہ سے زیادہ آگے اور اس طرف جو ہے گجرات تھرپار کا اوپر سے باور فور تک یہ پورا ایک بڑا حصہ تھا جو انڈس ریور پر یہاں پر آباد تھا بار بار حملے ہوئے اپنی رچ اور اپنی اس کی شاہوکار حیثیت کی وجہ سے پورا مان لوگ تھے یہ مجھے بتائیں گے آپ انٹوں کا بننا ہوا یا پتھروں یا کسی مٹی بغیرہ بیسیکلی نائنٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ یا میجورٹی آف جو ٹومز اینڈ گریوز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پتھر کی بنی ہوئی ہیں اس پہ نائی پتھر کا کام ہوا اور جس میں مطلب مختلف ٹومز پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جتنے بھی جو ہم آئے تھے یہاں پر انویڈرز آئے تھے جو دو بھی ترخان ارغونز یہاں پر آئے تھے وہ اپنا کلچر ساتھ میں لے کے آئے تھے جو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے اوزبکستان تھے اغوانستان سے یہاں پر بعد میں سندھ کی حکمرانی انہوں نے حاصل کی تھی تو وہ اپنا کلچر بھی لے کے آئے تو ان کے کلچر کا جو اکاسی ہے ان کے گریویارڈز میں آپ کو بہت زیادہ ملے گی جی ان کے ٹومز پر آپ کو ملے گی آپ کو ہاں جی یہ بیسیکلی سمرہوں کے بات تھی بیسیکلی اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ سیون انڈر ڈین ٹویل میں جب اسلام انٹر کیا ہے محمد بن کاسن کے سینٹرل ایشیا میں اس کے بعد اباسی امویوں کا دور رہا ہے پھر دس سو ہجری تک اس کے بعد دو سو سال یا تین سو سال اس کے بعد سمہ ٹائم پیریڈ ہو شروع ہو تا تک رہا ہے وہ یہاں سے تک چار کلومیٹر دور مائی مکلی کا گریوی آڈ ہے وہاں پر سمہ جان نظام الدین کا گریوی آڈ ہے ہم شیرا فتی علی کان اور خان کا مرکز تھا یہاں پر مدرسے تھے جو سب سے پہلا مدرسہ بنا تھا وہاں پہ شیخ حماد جمالی کا وہ بھی وہاں پر ہے مائی مکلی کا مزار بھی وہاں پر ہے اس کے تقریباً کوئی ساتھ سو سال بن جاتے تقریباً ساتھ سو سال پرانے میں اس کے انڈ جو ہوا ہے وہ بھی تقریباً آپ کو سوالوی سدی پچاس تک جو اس کا انڈ ہو جاتا ہے میں کہوں گا سب لوگوں کو شیئر کیجئے سب 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 لی اور اس کے علاوہ سندھ کے ہریٹیج کو جو یہ پروموٹ کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اسلام علیکم وارکم اسلام جی سیر آگر کر ہم لوگ آپ کے پاس پہنچیا یا آپ کا بڑا نام سنیں ماشاء اللہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے تو آپ خود ہی بتا دیں دیکھیں میں آپ یہ تو میری خوشنس بھی اور میں اس کے لیے آپ کا بڑا تینک سنوں کہ آپ اتنی دور اور پہنچے ورنہ کون پہنچتا ہے کام چیزوں کی کسی کو فرصت کا ہے منصور زبیری میرا نام ہے اور مجسمہ سازی سے میرا تعلق ہے پینٹنگ سے بھی مجسمہ سازی سے تعلق ہے تو میں نے فورس کے لیے بہت بہت کام کیا جب بھی ان کے ڈیو ہیں کورز ہیں یہ سب میری آت کی تو اب یہ ہمارے جو منسٹر ہیں منسٹر آف کلچر سید سردار علیشا اور منظور احمد خناصر انہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا کہ یہاں پہ ہم چونکہ میوزیم بنا رہے تو اس میں کچھ اس کپچر جو ایڈوکیشن ہوتی ہے یہ تو پھر انہوں نے مجھے مدد علی سندھی کی کتاب دولہ دریہ خان پڑھی ہوگی میرے پاس وہ انہوں نے مجھے دی کہ اس پہ سٹڈی کر کے اس کو یہ جو اس کپچر آپ کے سام میں تقریب تیار ہے تو یہ بنائی دولہ دریہ خان سندھ کا سپس ہلار بھی تھا اور وزیر آزم سندھ بھی رہا ہے دولہ دریہ خان چودہ سو نوے سے پندرہ سو بائیس تک یہ ان کی حقومت رہی سپس ہلار ہی رہی یہ نئے پالک ظاہرے تھا جیسے ابراہیم لنکن تھا چروائے کا بیٹا تو یہ بھی چروائے کا بیٹا ہی تھا تو میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا رہا ہوں تھا کہ آپ کے ویورز کو ہو تو جب یہ جام نظام الدین یعنی جام نندو جب شکار پہ گئے تو تھک کے اور پانی کی طلب ہوئی پیاس کی تو انہوں نے پانی مانگا تو یہ بچہ پانی لے کے آیا چروائے کا بیٹا اور اس نے پانی میں جان بوچ کے کچھ سوکے تنکے اور پتے ڈال دی تھکا تھا اس نے پانی پی لیا پانی پینے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو اس نے کہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ آپ تھکے ہوئے تھے اگر آپ پانی دیا جاتا ہے پی سانس پی جاتا ہے اس لیے میں اس میں ڈال لیا تو انہوں نے پھر اس کو ایڈاپٹ کر لیا اور اس کو سپس ہلاری کی تعلیم دی اور پیر اندازی سکھائی اور بلاخر جب ارغانو نے حملہ کیا اور کچھ حصہ بلوجستان کا لے لیا تو سپس ہلار یہ جو دولہ دیرے خانے اس نے واپس لیا جنگیں دو بڑی جنگیں لڑکے اور پھر اس کے بعد اس کو وزیر آزم سندھ کا بہت دنبی ہے لیکن آپ لوگ آئیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ میوزیم بن رہا ہے اور بڑا اچھا یہ بہت اچھی بات ہے کہ جیسے لوگ ان چیزوں کو قائم کر رہے ہیں اور آنے والی نسل کو سکھا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ آشن کو فر یہ تو نہیں تھا جنگیں ایسے اور دوب دول لڑی جاتی تھیں تو وہ سارے ویپنز یہ ایجوکیشن ہی ہے نا جو ہمارا بچہ ہم لگوں کے پاس اگر اس لائے وغیرہ نہیں ہے تو ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہاں مطلب ایک سوال لے اسے بہت شکریہ آپ کے تن ٹائم دی ٹینک شکریہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ بہت یہ دیکھیں اس کے ادھر یہ دروازہ آگے آپ اپر سے دکھا دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں کس طرح سمینات ناگے دونے کے دام یہ دیکھیں دیکھیں آگے آگے بہت دیکھیں دیکھیں تینک یو یہ دیکھیں یہ بابا جی سام دکھا رہے یہ بابا جی سام دکھا رہے بابا جی بابا کی بیگو کٹھی یہ بابا بابا بابا